اللہم سلی علی محمد و آل محمد محمد رب العزت اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہو یعنی رب العزت نے جو میار اپنی محبت کا رکھا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو حسین سے محبت کرنے والے ہیں خالق ان سے محبت کرتا ہے مجھے جو عرائز پیش کرنی ہے وہ فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کیا انسان فضیلت بیان کرے گا اس ہستی کی زیارت کی جس کی زیارت کے لیے کائنات کی معصون ترین ہستیاں چاہے وہ انسانوں میں ہوں چاہے فریشتوں میں اس کی زیارت کی مشتاق ہوں تمام انبیاء کے بارے میں یہی ہے کہ وہ خالق سے اگر درخواست کرتے ہیں تو یہی کہ انہیں اجازت ملے اور سرور کائنات کی خدمت میں آئیں اور ان کے ساتھ ان کے معییت میں کربلا جا کے مولا حسین کی زیارت کریں فریشتے مشتاق زیارت امام حسین علیہ السلام ہیں اور جب یہ زیارت کر کے پلٹ کے جاتے ہیں تو باقی فریشتے کہتے ہیں کہ تم کیسی جگہ پہ گئے تھے کہ ایسی خوشبو لے کے آئے ہو اپنے ساتھ کہ جو سب کو فریفتہ کر دیتی ہے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے ایسی خوشبو جو سب کو جذب کر لیتی ہے اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اس مقام پہ جاؤں اور وہ مقام کو اور نہیں اس قرعہ عرض پہ سرزمین کربلا ہے جس ہستی کی زیارت کشرف حاصل کرنے کے لیے انبیاء و مرسلین فریشتے سب رب العزت کی بارگاہ میں درخواست گزار یہ بندہ ناچیز کیا بیان کرے گا اس فضیلت کو ایک روایت یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں جو جنابِ آئیشہ سے ہے کہ ایک دن رسول اللہ گھر تشریف لائے اور کہاں اے آئیشہ میں تھکن محسوس کر رہا ہوں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں یہ کہہ کے گئے آرام کی گرس سے تھوڑی دیر کے لیے لیٹے ہی تھے آپ کی آنکھ لگی جنابِ آئیشہ کہتی ہیں کہ اتنے میں امامِ حسین علیہ السلام جو اس وقت کم سن تھے کھیلتے ہوئے رسول اللہ کے ہجرے کی طرف جانے لگے میں نے روکا کہا کہ تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں جیسے ہی میں نے روکا اور یہ کہا میں نے دیکھا حسین وہیں رونے لگے حسین علیہ السلام کا رونا ہی تھا کہ رسول اللہ بیتاب ہو کے اٹھ گئے اور کہا میرے حسین کو کس نے رولایا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس لیے روکا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں جب یہ روکا تو مولا حسین نے کہا کہ کیا نانا نے ہمارے بارے میں بھی یہی کہا ہے ابھی یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ نے اپنی طرف بلایا اپنے سینے سے لگایا اور کہا عائشہ میرے حسین کو مجھ سے ملنے کے لیے کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ روکے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے آرام کی غرض سے میں نے یہ کیا کہا تمہیں معلوم ہے میرے حسین کا مقام کیا ہے کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہا میرے حسین کا رب العزت کی بارگاہ میں مقام یہ ہے کہ جب یہ اپنی قربانی پیش کر کے شہادت کے اس مرلے سے گزر جائیں گے تو جو میرے حسین کی زیارت کو جائے گا اللہ رب العزت میرے ایک حج جو عمرے کا اسے سواب عطا کرے گا جناب عائشہ کہتی ہے میں نے سنا مجھے بہت تعجب ہوا کہ آپ نے ایک حج عمرے کا نہیں فرمایا آپ نے کہا میرے ایک حج عمرے کا یقیناً تعجب کرنا چاہیے جناب عائشہ کو کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر اس کائنات کے تمام مخلوق کے حج عمروں کو اکٹھا کیا جائے اور ایک پلرے میں رکھا جائے اور ایک پلرے میں جناب رسول اللہ کے حج عمرے کے عجر و ثواب کو رکھا جائے تو یقیناً وہ بھاری ہوگا تعجب کیا کہا آپ کے ایک حج عمرے کا ثواب ظاہر حسین کو ملے گا کہا ایک نہیں دو حج عمرے کا جناب عائشہ کہتی میرا تعجب بڑھتا رہا رسول اللہ تعداد عمروں کی اور حج کی بڑھاتے رہے یہاں تک کہ کہا میرے دس حج اور عمروں کا ثواب میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے حج اور عمرے وہ بھی دس حج اور عمروں کا ثواب کہا میرے بیس حج اور عمروں کا ثواب یہاں تک کہ رسول اللہ نے کہا میرے رب العزت عطا کرے گا جناب عائشہ کہتی ہے میں رک گئی میں نے دیکھا میرا تعجب بڑھتا جا رہا ہے اور رسول اللہ حج اور عمروں کی تعداد کو بڑھا کے بیان فرما رہے ہیں یقیناً ایسا ہی ہے کیونکہ آپ غور کریں جتنے بھی آقام اسلامی اس وقت اس کائنات میں باقی ہیں وہ مولا حسین کے صدقے میں باقی ہیں ان حج عمرہ جتنی بھی نیکیاں ہیں نماز ہے روزہ ہے جہاد ہے جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کو اگر بقا عطا کی ہے تو مولا حسین نے عطا کی ہے کئی روایات میں ایک لاک حج کا سواب ہے بعض روایات میں ایک لاک حج اور عمرے کا سواب ہے ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ اختلاف روایات ہے کہ کہیں ایک حج کہیں ایک عمرہ کہیں ایک قدم پہ ایک عمرہ کہیں ایک قدم پہ ایک حج اور عمرہ یہ روایات کا کوئی اختلاف نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں یہ زیارت کرنے والے کی معرفت کے اعتبار سے ہے جو جتنا اس ہستی کی معرفت حاصل کر کے اس سفر کو جائے گا رب العزت اسی اعتبار سے اسے عطا کرے گا وہ قریم پسند کرتا ہے اس عمل کو کہ حسین کی زیارت کو جائے جائے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ معصومین چاہے وہ انبیاء اور مرسلین ہوں چاہے فرشتے ہوں پروردگار عالم کے حکم سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرتے بلکہ اس کام کو پسند کرتے ہیں جسے رب العزت پسند کرتا ہو آپ غور کریں خود ان کا رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عالم برزخ میں یہ جتنی بھی عبادات میں مصروف ہے ان سب سے جو بہتر عبادت دیکھتے ہیں وہ مولا حسین کی زیارت کو دیکھتے ہیں لہذا فرشتے بھی درخواست گزار ہیں انبیاء بھی رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں اور رسول اللہ کے ساتھ مل کے ہر شب جمعہ کہ اس ہستی کی زیارت رب العزت ہمیں پھر نصیب کرے گا جہاں انبیاء کی حسرت اور درخواست یہ ہو وہاں عام انسان کا دل کتنا تڑپتا ہے یہ ہر مومن جانتا ہے میری دعا ہے بار الہ تمام مومنین کو بلکہ تمام مسلمین کو اپنے اس عبد خاص مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہمیشہ نصیب فرما دنیا میں ان کی زیارت آخرت میں ان کی شفاعت سے ہم کنار فرما ان کے فرزند برحق کا ظہور جلد فرما ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار دیں بر محمد و آل محمد صلوات اللہ سل عزی محمد و آل محمد محمد محمد